موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سنہ اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے ناظرین اقرام السلام علیکم و رحمت اللہ ہم دیکھیں قبروں کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں ہمارے آبا و اجداد ہمارے درمیان سے گزر چکے ہیں اور ان کا گزر جانا بتا رہا ہے کہ اب ہمیں بھی ایک نہ ایک دن گزر جانا ہے موت کا وقت معین ضرور ہوتا ہے مگر کسی کو بچپن میں کسی کو جوانی میں کسی کو ادھیرپن میں کسی کو ضعیفی میں موت تو بہرحال آ کے ہی رہتی ہے ہاں جو حضرات ضعیفی کی طرف پہنچ جاتے ہیں ان پر اندیشہ زیادہ ہوتا ہے کہ یہ کب انتقال کر جائے پتہ نہیں خاص کر جو حضرات بیمار ہوتے ہیں مگر موت تو سب کو آئے گی تو یہ تمام باتوں کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ فرشتہ کب آئے اور ہمیں ساتھ میں لے کے چلے تو سفر کی تیاری ہمیشہ رہنا چاہیے یہ ایسا سفر ہے جو بتا کر کے نہیں آئے گا کہ کب چلنا ہے آپ کو ایسے سفر کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ جب موت کا فرشتہ دستک دے تو لبائک کہتے ہوئے اس کے ساتھ میں چل پڑے یہ تب ہوگا جب ہمارے نام اعمال خوبصورت ہوں گے پچھل اپیسوڈ میں دیکھئے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ حساب و کتاب کس کا ہوگا کون غریب ہوگا کون امیر ہوگا یہاں پہ جا کے گفتگو تمام ہوئی تھی کہ غریب وہ ہوگا جس کے پاس اعمال تو بہت ہوں گے مگر چونکہ اس نے دوسروں کی حقوق غصب کیے ہوں گے تو اب اس کا ثواب اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا اور بھی کم پڑ جائے گا تو پھر اس کی گناہ ادھر آ جائے گی اب آئیے یہی سے اس سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں ہردیل عزیز موانا علی جناب غلام عباد صاحب کے ساتھ میں ملاقات کرواتے ہیں آقا السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلا سوال آگا یہی ہے جو گفتگو ہم نے اپنے ناظرین سے کی ہے کہ ایک انسان کے لیے اس نے حقوق ناس غصب کیا پریشان کیا جو بھی ہے اب اس کی جو اچھے چھے عمال تھے اس کے وہ سب ادھر گئے اور اس کی برائیاں جو تھیں وہ ادھر آ گئیں تو اب یہ خالی ہو گیا وہ انسان تو اب کوئی ایسا ہے چانس کوئی ایسا کوئی ایسی بات ہے کہ اب اس کی کوئی بخشش ہو جائے وہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ اندل الفرقان علی عبده لیکون لیلعالمین نذیرا والصلاة علی من جعله شاہدا ومبشرا ونذیرا ودائیا الیلاللہ بازنه وصراجا منیرا وعلی آلہ اللہ اندھابا عنہم الرجسہ للبیت واتحرهم تتحیرا اما بعد اس سلسلے میں کے نعمتوں کے سوال کے بعد اور کن کن چیزوں کے سوال کیے جائیں گے ہم جانتے ہیں کہ اور ہماری گفتگو میں اور بیانات میں بھی اور جو وائز نصیحت کرتے ہیں ان کی گفتگو میں بھی ہمیشہ ہمیں دو حقوق بتائے جاتے ہیں ایک حقوق وہ ہے جو حقوق اللہ ہے اور دوسرے حقوق وہ ہیں جو حقوق ناس ہیں حقوق اللہ اللہ بڑا کریم ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان جو ہے جب جائے گا تو خداوند عالم چونکہ کسی چیز کو بھی طلب نہیں کرتا اور خداوند عالم کی بارگاہ میں جتنے بھی اس نے احکام دیئے ہیں کہ انسان یہ عمل انجام دے نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بندے کے لیے رتبے اور اس کی کمال میں اضافہ کرتے ہیں ورنہ خداوند عالم تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے نہ وہ کسی کے سجدوں کا محتاج ہے اور نہ وہ کسی کی عبادتوں کا محتاج ہے یہاں تک کہ خود امام سجاد علیہ السلام کی ایک روایت ہے پروردگارہ اگر تو مجھے میرے گناہوں پر سزا دے دے گا تو تیرے رتبوں میں اضافہ نہیں ہوگا اور اگر تو مجھے میرے گناہوں سے نجات دے دے گا تو تیرے رتبوں میں کمی واقع نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم کے عہدے اور رتبے جیسا کہ ہم جب کوئی عوضہ حاصل کر لیتے ہیں تو کسی مجرم کو گرفتار کرتے ہیں تو ہمارے عہدوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تمغے مل جاتے ہیں میڈل مل جاتے ہیں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پروردگارہ نہ مجرم کو سزا دینے میں تیرے رتبوں میں اضافہ ہوگا نہ ماف کر دینے میں تیرے رتبوں میں کمی ہوگی تو چونکہ خداوند عالم کو ہر چیز سے خدا بے نیاز ہے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس لئے حقوق اللہ انشاءاللہ بفضل خدا ماف کر دیے جائیں گے لیکن دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ حقوق الناس حقوق الناس جب تک لوگ اپنے حقوق ماف نہیں کریں گے تب تک حقوق الناس کو ماف نہیں کیا جائے گا جیسا کہ کسی کی اس نے غیبت کی ہے کسی کی مطلعا توہین کی ہے کسی کی بے عزتی کی ہے کسی کے حقوق کو غصب کیا ہے اگر اس نے کسی کے حقوق کو غصب کیا ہے تو جب تک کہ یہ انسان جس نے اس کے حقوق کو غصب کیا ہے ماف نہ کر دے تب تک کہ خداوند عالم بھی اس کے حقوق اور اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا جیسا کہ ایک روایت امام زین اللہ بیدین علیہ السلام میں ملتی ہے روزت القافی میں کہ امام علیہ السلام تذکرہ حساب کو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ اگر کسی مسلمان کا حق کسی کے اوپر ہو ایسا جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرتا ہو تو اس سلسلے میں کیا اسے جو ہے کیسے تلافی ملے گی اور وہ چونکہ وہ تو پہلے سے ہی نعمتوں کا انکار کرتا ہے تو امام نے ارشاد فرمایا چونکہ ادھر جہانم میں اس کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا اور اس کے رتبوں میں اضافہ کر دیا جائے گا اس کے بعد جتنا بھی مطلعا کوئی دوسرا انسان اگر ظلم کرتا ہے تو باقدر ظلم انسان کے نیکیوں کو جو مظلوم ہیں اس کے دامن میں ڈال دیا جائے گا لہذا حقوق الناس کا بہت زیادہ خیال رکھے جب تک کہ حقوق الناس کی ادائیگی نہیں ہوگی یا وہ معاف نہ کر دے تب تک کہ خداوند عالم بھی لوگوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا حقوق الناس کا اسلام میں بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے یہاں تک کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ تم وہ عبادت بھی نہیں کر سکتے جو تمہاری نگاہ میں عبادت ہے اور جو دوسروں کو آرام میں ان کے سکون میں خلل پہنچا رہی ہے وہ عبادت بھی نہیں کر سکتے اس کا حق ہے آپ اس کے پڑوس میں ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ رات کو اللہ نے آرام کرنے کے لیے بنایا ہے آپ کا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی تاریخ ہے کوئی عبادت کی شب ہے تو آپ اپنے گھر میں رات بھر آپ اپنی مسجدوں میں رات بھر عبادتیں کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل کیجئے مگر اس اعتبار سے کیجئے جس اعتبار سے دوسروں کو نقصان یا ان کی زندگی میں خلل واقع نہ ہو رہا ہو اس اعتبار سے عبادتیں انجام دیجئے چونکہ اللہ کے بندے سب ہی ہیں اور جب سب اللہ کے بندے ہیں تو ان کا خیال یقینا ہم کو ضرور کرنا پڑے گا ورنہ اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ واقعی ناظرین یہ سب سوچنے کا مقام ہے عمر کے جس حصے میں بھی ہو میں محسوس کرتا ہوں کہ بچپنا اور جوانی ہے تو شاید اس طرح سے حق غصب کرنا پریشان کرنا لوگوں کو اتنا نہیں ہے جتنا ضعیفی کی حالت میں پہنچ جانے کے بعد اپنا چالیس پچاس سال پچھلا آپ یاد کریے کہ کتنے لوگوں کا پریشان کیا گیا ہے کتنے لوگوں کا حق غصب کیا گیا ہے کیسے لوگوں کو ستایا گیا ہے تو ان کو یاد کر کے ابھی بھی موقع ہے جا کے معافی اوفی مانگ لیجئے اس سے پہلے کی فرشتہ لے کے چل پڑے دوسرا سوال آگا آپ کی خدمت میں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور جان بوش کر کے ناظرین آپ بھی سنیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک دن کی تو بات ہے ایک گھنٹے ایک منٹ کی بات ہے چلو شادی ہے تو یہ روز تھوڑی ہوتی ہے اگر سوال یہ ہے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں بہت چھوٹے زندگی میں ایک دفعہ کچھ لمحے کے لیے بھی کیا اس کا بھی حساب ہوگا جو آپ نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ کیا جیسے دنیا میں مالدار اور غریب ہوتے ہیں پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دیں کہ مالداری کا تصور کیا ہے مالداری کا تصور یہ ہے کہ مطلعاً ایک انسان صحت مند ہو انسان کے آزاو جوارے صحیح ہو بیمار نہ ہو ایسا نہیں ہے جس کے پاس دولت کے امبار لگے ہوئے ہیں وہی مالدار ہیں بلکہ جو صحت مند ہے وہ بھی سب سے بڑا مالدار تو وہی ہے جس کو اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے اس لیے امام علی علیہ السلام نہجو البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں لوگ مال و دولت پہ تو حسد کرتے ہیں جبکہ مال و دولت حسد کرنے کی چیز نہیں ہے یہ تو جانے والی اور آنے والی چیز ہے اگر کوئی چیز حسد کے قابل ہے تو وہ انسان کی صحت ہے اور امام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی صحت ہزار نعمتیں اسی طریقے سے جو چیز اس نے نیکی انجام دی ہیں وہ بچ جائیں اور اگر وہ دوسروں کے نام آئے آمال میں چلی جائیں تو انسان نے جو زندگی بھر کمایا تھا اگر وہ دوسروں کے ہاتھوں میں چلا جائے تو یقیناً انسان بہت زیادہ غریب ہے اسی طریقے سے پیغمبر اسلام نے روز قیامت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے مفلس ترین لوگ وہ ہوں گے روز قیامت جو جن کے پاس نماز بھی ہوگی جن کے پاس روزہ بھی ہوگا جو حج کر کے بھی گئے ہوئے ہوگے جو بے پناہ عبادتیں کر کے گئے ہوگے لیکن انہوں نے کسی کو گالیا دے رکھی ہوگی انہوں نے کسی کا ظلم کر رکھا ہوگا انہوں نے کسی کا حق گسب کر رکھا ہوگا انہوں نے کسی کے رشتے ناتے تُڑوا رکھے ہوگے انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑے کر رکھے ہوگے جب لوگ اس طریقے سے آئیں گے تو خداوند عالم عادل ہے تو انہوں نے جو ظلم کیے ہیں تو ان مظلوم کے نامہ آمال میں خداوند عالم ان کی نمازوں کو ان کے روزوں کو ان لوگوں کے نامہ آمال میں داخل کر دے گا جنہوں نے مظلوم یعنی جو مظلوم رہے ہیں جن کا حق غصب ہوا ہے جن کے اوپر ظلم ہوا ہے تو وہ لوگ بہت مفلسترین ہیں جو نماز روزے تو لے کے آئیں گے مگر انہوں نے کسی کا حق غصب کیا ہے تو خداوند عالم ان نماز روزوں کے ثواب کو ان کے نامہ آمال میں داخل کر دے گا لیکن اگر ان کے نماز روزے تمام ہو گئے ظلم زیادہ ہے تو پھر پروردگار عالم ان مظلوموں کے گناہ کو ان ظالموں کے نامہ آمال میں داخل کر دے گا کتنا مظلوم ہے وہ انسان جس نے زندگی بھر نیک آمال کیے ہو مگر دوسروں کے لیے یہاں پر ایک عالم دین کا ایک عظیم سا واقعہ دو لمحوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اور وہ عظیم سا واقعہ یہ ہے کہ کسی نے مطلب انہوں نے بتایا کہ فلا انسان آپ کی غیبت کر رہا تھا انہوں نے جو ہے بہترین توفہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا بڑا تعجب ہوا لوگوں کے کہ یہ تو برائی کر رہا ہے اور وہ ان کی خدمت میں توفے بھیج رہے ہیں تو ان سے معلوم کیا گیا کہ آپ نے توفے کیوں بھیجے جواب کیوں نہیں دیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا چونکہ اس سے بڑیا انسان کون ہو سکتا ہے جو نیک آمال انجام دیتا ہو اور میرے نامائے آمال میں داخل کر دیتا ہو اسلام یہی سمجھاتا ہے اگر کسی نے تم سے برائی کی ہے تو برائی کا جواب برائی نہیں ہے بہادر تو وہ ہے جو اگر اس کے ہاتھ میں کچھ کرم کرنے کا موقع ہو تو وہ اپنے دشمن پہ بھی کرم کر دے تو اس طریقے سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ مفلیسترین لوگ وہ ہیں روز قیامت جن کے نامائے آمال میں سواب تو ہوگا مگر دوسروں کے کھاتے اور دوسروں کے نامائے آمال میں چلا جائے گا اسی طریقے سے ایک حدیث آیت اللہ جزائری نے بھی نقل کی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ روز قیامت سب سے بڑا انسان یا سب سے عظیم انسان وہ ہوگا کہ جو دنیا میں جیسے کہ حصے ہوتے ہیں مطلب ایک روپیہ کہ چار حصے پچیس پیسے پچیس پیسے پچیس پیسے اسی طریقے سے پانچ پانچ پیسے مل کے پچیس پیسہ بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث یہ ہے کہ سب سے عظیم ترین انسان یا سب سے فائدے میں وہ رہے گا جو ایک پانچ پیسے یا ایک پائی کو بھی پہلے زمانے میں پائی ہوتی تھی پائی پائی مل کے پانچ پیسے بنتے تھے تو ایک پائی کو بھی اس کے مالک کو رازی کر دے گا تو یہ انسان ہزاروں گلام آزاد کرنے سے بہتر ہے ہزاروں حج کرنے سے بہتر ہے ہزاروں جو ہے لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر ہے ہزاروں مطلعا اور دوسرے نیک آمال انجام دینے سے بہتر ہے اس کی وجہ بھی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ مطلعا انسان جو ہے مجلسے کر رہا ہے یا دوسرے نیک آمال انجام دے رہا ہے مگر لوگوں کے حقوق اس کے اوپر ہے یا حج کر رہا ہے تو ایسے حج کا فائدہ کیا ہے جو دوسروں کے حقوق انسان اپنی گردن پہ لے کے حج کر رہا ہے عمرہ کر رہا ہے زیارت کر رہا ہے اگر حج نہ کر کے انسان کے اوپر کسی کا پانچ پیسہ یا پائی پائی ہے تو وہ جو ہے اس کی خدمت میں پیش کر دے یہ ہزاروں حجوں سے بہتر ہے یعنی کسی کا مطالبہ ہمارے اوپر نہ رہے اس لیے کہ یہ حج تو وہاں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے نام آیا عمال میں داخل کر دیے جائیں گے جس کا ہمارے اوپر مثلاً مطالبہ ہے دوسری حدیث ہے ایک شخص جو ہے سب سے بہترین انسان وہ ہے امام علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ جو اپنے طلبگاروں کو رازی کر لے اور جو اپنے طلبگاروں طلبگار سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کسی کی توہین کی تو معافی مانگ کے اس کے توہین سے معافی مانگ لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت کی تو غیبت کرنے والے سے جس کی غیبت کی معافی مانگ لے یعنی جس صورت میں بھی وہ ہمیں معاف کرے دنیا میں ہم اپنے طلبگاروں کو رازی کر لیں تو امام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے انسان پر جو اپنے طلبگاروں کو رازی کر لیتا ہے جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے اب سوال یہ بنتا ہے آپ ہی نے جیسے کہا کہ اگر انسان کے سارے نام آئے آمال میں نیکیاں بھی چلی گئی اور اس کے گناہ بھی اس کے نام آئے آمال میں داخل ہو گئے تو کیا اب بخشیش کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں یہ ایک بات پیش کرتے ہیں کہ اگر حقوق الناس میں پروردگار آلم نے نیکیاں بھی سب دے دی ہیں لیکن خداوند عالم اس سے رازی ہے یعنی اس کے کچھ احکام کچھ قانون کچھ آمال ایسے ہیں کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں تو روز قیامت بفضل خداوند عالم یہ اللہ کی طرف سے یہ کرم ہوگا کہ پروردگار آلم اپنے کرم کاملہ کے ذریعے سے کچھ محلوں کو ظاہر کرے گا اور جن کے حقوق رہ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم ان کو معاف کر دو اور ان محلوں میں داخل ہو جاؤ اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں گے تو ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا یا الہی آملنا بفضلکا ولا تو آملنا بعدلکا یا کریم پروردگارہ ہم سے اپنے کرم کا معاملہ کرنا ہم سے اپنے عدل کا معاملہ نہ کرنا اس لیے کہ خداوند عالم تو کریم ہے اے مالک اے کریم ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم کا معاملہ کرنا تو اسی طریقے سے ہمیں دعا کرتا رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم سے اس کے فضل کا مطالبہ کریں یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو محشرے روز محشر اور حساب و کتاب میں انجام دی جائیں گی اچھا اگر ایک اور سوال ہے مسئلہ بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کچھ ایسے حقوق ہوتے ہیں جس کو ہم شمار بھی نہیں کرتے ہیں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے کہ یہ تو ہمارا دوست ہے اور ان سے ہم نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی چیز لے لی ارے وہ ہمیں ماف کر دے گا اور بتائے چاہے نہ بتائے تو کیا ان سب چیزوں کا بھی حساب ہوگا جی بے شک وہ چھوٹی چھوٹی برائیاں کو ابھی سوال کیا جائے گا جو بالکل شمار سے باہر ہو جاتی ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے جنابے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے اپنے معاملات کو درست کر لو اور یہ جان لو کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہر چیز کا حساب و کتاب کیا جائے گا چاہے وہ زمین و آسمان میں کسی بھی جگہ کیوں نہ ہو یہاں تک کہ پتھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو ہر چیز کا سوال و جواب مانگا جائے گا اور حساب کیا جائے گا اور یہ بات ممکن بھی ہے کہ ہر چیز کا جواب سوال کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم نے یہ عمل انجام کیوں نہیں دیا ایک عالمی دین کی ایک حکایت ہے کہ ایک شخص جو بہت زیادہ پرہیزگار اور متقی تھا اس کے پرہیزگار ہونے کے بعد ایک شخص چاہتا تھا جو ان کا دوست تھا کہ وہ ان کے خواب میں آئے اور خواب میں آنے کے بعد بتائیں کہ حالات کیا ہے بہت عظیم یعنی اللہ پر کی معرفت رکھنے والا انسان تھا تو وہ ایک سال ان کی خدمت میں ایک سال کے بعد ان کے خواب میں آئے انہوں نے معلوم کیا کہ آخر اتنا زمانہ کیوں لگ گیا تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا ایک شخص گھاس کا بار لیے ہوئے اپنے اونٹ سے گزر رہا تھا تو میں نے اس کے گھاس میں سے ایک تنکہ مطلعاً کچھ خلال کرنے کے لیے یا کان میں کچھ مطلعاً خجلی وغیرہ ہو رہی تھی اس کو صاف کرنے کے لیے تو اس کو نکال لیا یہاں تک کہ اس کے حساب و کتاب میں اور اس کے لیے مجھے ایک سال لگ گیا مطلعاً اس دیماری طرف آنے کے لیے تو یہی سے اندادہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو جو ہے بہت متوجہ رہنا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی حساب ہوگا اسی طریقے سے ایک روایت اور ایک حکایت اور ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میدان میں جا کے کھڑے ہوئے ٹھہر گئے یعنی کہیں قافلہ لے کے گزر رہے تھے وہاں لوگوں سے کہا کہ یہاں ٹھہر جاؤ اور جب ٹھہر گئے تو وہاں بہت بڑا سہرہ یعنی ریگستان تھا جس میں نہ لکڑیاں ہوتی ہیں نہ جھاڑ ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں تے لکڑیاں ایندھن لکٹھا کر کے لاؤ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے یہاں سے اکٹھا یہاں تو ایندھن دکھائی نہیں دے رہا پیغمبر اسلام نے ایک چھوٹا سا تنکہ اٹھایا کہ یہ جہاں جہاں یہ ملے اسے لے کے آؤ اب جو یہ لے کے آئے چھوٹا چھوٹا جمع کرتے جاتے تھے اپنی مٹھی میں رکھتے جاتے تھے اب جو لا کے ڈالا تو ایک ڈھیر ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا بس گناہوں کا بھی اسی طریقے سے انجام ہے کہ گناہ دکھائی نہیں دیتے مگر جب ان کو جمع کیا جائے گا تو ایک ڈھیر ہو جائے گا تو ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی حساب لیا جائے گا اسی لیے ہمیشہ اپنے حساب و کتاب کو رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے آگا بہت بہت آپ کو ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب میں آپ سے اجازت لینے جا رہا ہوں خدا حافظ کہنے کے لئے مگر اس سے پہلے درخواست گزارش آپ سے ہے ریکویسٹ آپ سے ہے اور خود اپنے آپ سے بھی اپنے نفسوں سے آپ سے آپ سے آپ کی نفسوں سے کوشش کریے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کرے کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو چھوٹا چھوٹا جو ہم کو نہیں لگتا کہ یہ گناہ ہے جبکہ وہ ہے گناہ ابھی آپ نے جواب میں سنا دوسروں کی حقوق کیا مزہ ملے گا ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے حق کو مارا گیا ہو آپ کے ذریعے ہمارے ذریعے میرے ذریعے میں کتنے دن مزال کروں گا دو دن دس دن چار دن چار سال دس دن اس کے بعد ملکول موت آئیں گے اور ساتھ میں لے کے چلے جائیں گے بعد والے عیش کریں گے اور آرام کریں گے ہو سکتا ہے بعد والے اسی کے ذریعے نیک کام کر کے عجر کمائیں اچھا نیک عمال اور آپ کو سزا سخت دی جائے چونکہ آپ نے غصب کیا لوٹا پریشان کیا دوسروں کو عذیت دی ان چیزوں سے پرہیس کریے اس لیے کی زندگی ہے مگر موت ضروری ہے تو اب ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے اپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اور آپ تک اہم ترین سوالوں کے جوابات پہنچائیں گے ایسے جوابات جو ہماری زندگی کو تبدیل کرے تاکہ آخرت خوبصورت ہو جائے سلام خدا حافظ